خوش آمدیت ناظرین میں ہوں عمر جاوید ناظرین ان دنوں آپ سوشل میڈیا پر مین سٹری میڈیا پر نیوز چینلز پر سن رہے ہوں گے کافی داستانیں کافی واقعات فراغ گوگی کی کرپشن کے حوالے سے فراغ گوگی کی کرپشن عثمان مزدار نے کس طرح مواقع فرام کیے کرپشن کرنے کے اچھا یہ جو فراغ گوگی اور عثمان مزدار پر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں یہ پنجاب کی اگر ہم قدر موڈرن پلٹیکل ہسٹری کو دیکھیں تو یہ بدترین الزامات کرپشن کے کیوں ہیں پنجاب بسے کبھی بھی کرپشن فری صوبہ نہیں رہا ہر دور میں یہاں پر کسی نہ کسی سطح پر کرپشن رہی ہے لوکل باڈیز میں پنجاب میں کرپشن رہی ہے ہیلتھ سیکٹر میں کرپشن رہی ہے ایڈوکیشن سیکٹر میں کرپشن رہی ہے ہر طرح کے ڈیویلکمنٹ کے کاموں میں کرپشن رہی ہے لیکن یہ الزامات جو ابھی فراغ گوگی پر لگ رہے ہیں عثمان وزارہ پر لگ رہے ہیں ان کو ہم پنجاب کی موڈرن پلٹیکل ہسٹری میں بدترین الزامات کیوں کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ کرپشن کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں جو کرپشن پر کام مختلف ہو رہے ہیں کرپشن کے خلاف تینک ٹینکز کر رہے ہیں انجیوز کر رہے ہیں مختلف تحقیقات کی دارے کر رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کرپشن کی اقسام ہوتی ہیں کٹگریز ہوتی ہیں کوئی پیٹی کرپشن ہوتی ہے کوئی گرینڈ کرپشن ہوتی ہے کوئی پولٹیکل کرپشن ہوتی ہے اور دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک جہاں سرمایہ کی ریل پیل ہو انویسٹمنٹ ہو رہی ہو سرمایہ کاری ہو رہی ہو وہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہاں کرپشن نہیں ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہوتا کہ مارکٹ اکانومی میں کرپشن نہ ہو لیکن اس کو میں بدترین سطح کیوں کہہ رہا ہوں میں اس کو بدترین سطح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کا اگر ہم دیکھیں نائنٹین سیونٹی تھری کے بعد یعنی ملک کو آئین ملنے کے بعد جب چیف منسٹرز کے پاس پاورز آئی صوبوں کی اور پنجاب میں چیف منسٹرز مختلف آئے بھٹو صاحب کے دور میں ہم دیکھ لیں مصطفیٰ خرد دیکھ لیں میراج خالد دیکھ لیں ہنیف رامے دیکھ لیں یا پوسٹ فٹو سنریو میں نواز شریف دیکھ لیں شباز شریف دیکھ لیں پرویز علیہ دیکھ لیں ان عدوار میں بھی کرپشن ہوئی ہے تقریبا ہر شوہ میں کرپشن ہوئی ہے لیکن کبھی بھی چیف منسٹر ہاؤس کی طرف سے چیف منسٹر آفیس کی طرف سے یہ الزامات سامنے نہیں آئے پنجاب کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ ڈی سی کے تباتلے کا ریٹ دو کروڑ دھائی کروڑ ہے کمیشنر کے تباتلے کا ریٹ اتنے کروڑ ہے مختلف بیروکریٹس کی مختلف جو اسامی ہیں ان کی تانتی پر اتنے کروڑ پے کا ریٹ ہے تھانوں میں پولیس افسران کی تقریری کے پوسٹنگ کے اتنے ریٹ ہے باقی کرپشن رہی ہے جسے میں وضاحت کر رہا ہوں ہر معاملے میں رہی ہے لیکن کسی چیف منسٹر پر یہ الزام نہیں لگا باقی لگے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کام میں خرد برد ہوئی ہے انفرسٹیکچر ڈیولپمنٹ کے نام پر کرپشن کی گئی ہے یا فلاں کوئی انڈر پاس بنا وہاں اتنی کرپشن کر لی گئی فلاں فلائی اوور بنا کسی سٹی میں اتنی کرپشن کر لی گئی لیکن یہ الزام کہ افسران کی تانائیتی کی پوسٹنگز کے پیسے ہوں گے یہ الزام ہمیں عثمان بزدار کی صورت میں پہلی دفعہ مارڈن پنجاب کی ہیسٹی میں ملا ہے کبھی ہم پنجاب کی ہیسٹی پر ویسے ہی بات کریں گے کہ 50-60 میں کسنا کیا آکھ رہی ابھی ہم کہہ رہے ہیں جو مارڈن ہیسٹی رہی ہے جو پچھلے 30-40 سال کی ہیسٹی رہی ہے پنجاب کی اچھا یہ کرپشن کی بترین سطح کیوں ہے دیکھئے یہ کرپشن کی بترین سطح اس لیے ہے کہ جب کوئی ڈی سی اپنے کسی ڈسٹک میں پوسٹنگ کا دو کروڑ دے گا تین کروڑ دے گا تو اس ڈسٹک میں تائنات ہونے کے بعد وہ سب سے پہلا کام کیا کرے گا وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ اس ڈسٹک میں وسائل غبن کرے گا سادہ الفاظ میں یعنی اس ڈسٹک میں جو سرکاری پیسہ سرکاری ہسٹالوں پر لگنا چاہیے دوئیوں پر لگنا چاہیے سکولوں پر لگنا چاہیے بچوں کی کتابوں پر لگنا چاہیے سرکاری کالجز پر لگنا چاہیے وہ سارا پیسہ وہ سارے وسائل وہ ڈی سی غبن کرے گا اب اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ وہ زلہ مزید وہاں غربت پھیلے گی مزید وہاں پسمانگی پھیلے گی وہاں کوئی ترقی نہیں ہوگی اور جو عام آدمی غریب بندہ جو پورٹی لائن پر رہ رہا ہے یا پورٹی لائن سے نیچے رہ رہا ہے اس تک کسی بھی قسم کا ٹرکل ڈاؤن ہی آئے گا یعنی جو معاشی ترقی ہے اس کا کوئی سمر کوئی اثر اس تک نہیں آئے گا اور اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو سعود پنجاب کی جو ڈسٹکس ہیں یہاں پر ملٹی ڈائمائشنل پورٹی ہے یعنی ایک تو پورٹی سادہ ہوتی ہے نا کسی کے پاس دن میں وہ دو ڈالر کما پا رہا ہے دو ڈالر سے اوپر کما پا رہا ہے کتنے ڈالر کما پا رہا ہے کتنے رپے وہ ایک دن میں کما سکتا ہے ایک ملٹی ڈائمائشنل پورٹی یعنی وہ یہ دکھا جاتا ہے کہ ایک غریب بندہ اپنی ہیلتھ پر کتنا خرج کرنے کے قابل ہے اپنی ایڈوکیشن اپنے بچوں کی ایڈوکیشن پر کتنا خرج کرنے کے قابل ہے یا ایک لیونگ سٹینڈرڈ کو مناسب سے رہنے سہنے کے لیے گزروقات کے لیے کتنا وہ خرج کر سکتا ہے اور ہم دیکھیں تو پنجاب میں بہت بری صورتحال ہے خاص طور پر جنوبی پنجاب کے اضلاع کی سب سزا پورٹی ہم دیکھیں مظفر گڑ میں ہیں دیرہ غازی خان ہیں بھاول پور بھاول لگر یہ پنجاب کے بہت غریب ڈسٹکس ہیں غریب اضلاع ہیں اور عمران خان کے دعوے کو یاد کیجئے کہ جب عثمان بزدار کو پنجاب کا وزرالہ نمزد کیا جا رہا تھا تو عمران خان نے دعوے کیا تھا کہ میں ایسے شخص کو چیم نسٹر بنانو جس کا تعلق پسماندہ علاقے سے لیکن اب ہوا گیا اسی پسماندہ علاقے کے شخص اس سے تعلق رکھنے والے عثمان بزدار نے ایسی داستہ نے رقم کی کرپشن کی کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ حالیہ طریق میں ہمیں نہیں ملتی کہ ڈی سی کا ریٹ یہ کمیشنر کا ریٹ یہ ایس پی کا ایس پی کا تانیتی کا ریٹ یہ ایسی مثالیں ایسی نظیریں بیس تیس سال کی ہم ریسرچ کریں تو بلوچستان اور سندھ میں ضرور ہیں بلوچستان اور سندھ میں گزشتہ تیس پینتیس سال سے یہ الزامات ہیں بلکہ کافی حد تک یہ الزامات حقیقت کے قریب نہیں ہیں کہ ڈی سی کی تانیتی کہ کمیشنر کی تانیتی کہ مختلف تھانوں کے ریٹس تھے ہیں مختلف پولیس افسران کے جن ڈسٹک میں لگنا ہے وہ الگ الگ ڈسٹک کے ریٹس تھے ہیں سندھ پینتیس تان کی حد تک تو ہم کافی ایسی سے سنتے آئیں یہ جرم بہت بڑا کیوں ہیں یہ کرائیم بہت بڑا کیوں ہیں اسمان بزدار کا یا فورا گوگی کا انڈریکٹ ہم دیکھیں امران خان کا پی ٹی آئی کا کہ پنجاب میں ایسا نہیں ہوتا تھا پنجاب میں باقی جسے میں میں نے کہا کہ کرپشن کی ہر طرح کی ہاں داستانی رکم ہوتی تھی لیکن اس لیول پر جا کر نہیں ہوتا تھا کیونکہ یہ کرپشن کی وہ سطح ہے کہ جس سے برہراست غریب آدمی متاثر ہوتا ہے جس سے برہراست کسی ڈسٹک میں پسمندگی پھیلتی ہے جہالت پھیلتی ہے کرائیم ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے ایسے ڈسٹک میں ایسے ڈسٹک کے اندر جرائم بڑھتے ہیں کیونکہ وہ ڈی سی یا وہ ایس پی یا وہ ای سی کمیشنر جن کے ذمہیں کام روکنا ہے وہ ان کاموں کو روکنے کی بجائے وہاں سے اپنی انکم جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ افکورس وہ ایک طرح کی سماعہ کری ہے کہ ایک ڈسٹک میں ایک ڈی سی دو کروڑ کا لگا ہے تو وہ سال ڈیڑھ سال کے اندر دو کروڑ کا چار کروڑ بنانے کی کوشش کرے گا اس لیے یہ الزامات جو ابھی الزامات ہی ہیں اگر یہ ثابت ہوتے ہیں تو ایک تو پنجاب کے ووٹرز کا یہ فرض ہے کہ وہ روائیتی طور پر جس طرح ہمیشہ باشور فیصلہ دیتا ہے شعور سے بھرپور پنجاب کا ووٹر فیصلہ دیتا ہے انکمبنسی فیکٹر خاص طور پر نورت پنجاب ویسٹن پنجاب سنڈرل پنجاب ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ شعور کے ساتھ فیصلہ دیتا ہے تو ایک تو وہ اپنے اس شعور کے ذریعے پی ٹی آئی کو اپنے ووٹ کے ذریعے بدلہ لے گا پی ٹی آئی سے انتخابات میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اداروں کا بھی ذمہ ہے کہ وہ اگر یہ کرپشن کردامات صحیح ثابت ہوتے ہیں تو اس پر بہت سخت کروائی کی جائے عثمان مزدار پر فراغوگی پر یا جو جو لوگ بھی اس پر انوالو رہے ہیں بہت شکریہ ناظرین